اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں کشف ملک ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کے متنازہ بیان پر ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا سینیٹر آزم سواتی کے خلاف مقدمہ سائبر کرائم ونگ میں درش کیا گیا مقدمہ ایف آئی اے کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ انیس الرحمان کی مدیت میں درش کیا آزم سواتی کے خلاف مقدمہ تزہیق اور پیکا ایکٹ کے تحت درش کیا گیا آزم سواتی کو دفاع پانسو پانسو ایک پانسو پانسو اور ایک سو ناؤ کے تحت گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بھی آزم سواتی کی انہی دفاعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا آزم سواتی پہلے بھی انہی دفاعات کے تحت مقدمہ میں زمانت پر تھے سکھر ملتان موٹر وے کی حفاظتی جالیاں سوری ہونے کا انتشاف ہو گیا موٹر بے کی سائیڈ میں نزد حفاظتی جالیاں چوری ہونے لگیں سکھر پولیس نے موٹر بے کی جالیاں چوری کرنے والے تین ملزیمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی جالیاں برامت کر لیں رکن قومی اسمبلی محسن داوٹ کو بیرون ملک جاتے ہوئے اسلام آباد ائرپورٹ پر لوک لیا گیا محسن داوٹ تاجکستان میں ہراک سیکیورٹی ڈائیلوگ میں شرکت کے لیے جانے لگے تھے تاہم ایف آئیے کی جانب سے محسن داوٹ کو اسلام آباد ائرپورٹ پر لوکا گیا اس حوالے سے محسن داوٹ کا کہنا ہے کہ میرا نام کابینہ نے دو مارک کے لیے ای سی ایل سے نکالا ہوا ہے میں جا رہا تھا مجھے روک دیا گیا محسوس ہوا انہیں پہلے سے ہی اطلاع دی گئی تھی محسن داوٹ کا کہنا تھا کہ کاؤنٹر پر پہنچا تو بتایا گیا کہ نام ای سی ایل میں ہے میں نے بتایا کہ کابینہ نے میرا نام دو مارک کے لیے ای سی ایل سے نکال دیا ہے مجھے بتایا گیا کہ فون آیا ہے کہ مجھے جانے نہیں دینا بلوکستان کے علاقے کحلو میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کل ادم بی لے کے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا پاک فورس کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر کحلو کے علاقے سیاہ قوم میں آپریشن کیا گیا شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن میں نام دہشتگرد حلاق ہو گئے جبکہ تین کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگرد کحلو کہان اور میون میں حملوں کی تیاری کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے راولپنڈی میں ہونے والے جلسے میں سرکاری وسائل کا استعمال بھی کیا گیا پی ٹی آئی رحمان ڈاکٹر یاسمین راشد جلسے میں پولیس وین میں پہنچی یاسمین راشد نے اس حوالے سے کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں یہاں پہنچی گھٹنوں میں خرابی کے بائیس پولیس وین سے لفٹ لی شیری مزاری کو بھی پنڈال تک پہنچانے کے لیے پولیس کی گاڑی پیش کی گئی اور پنڈال تک پہنچایا گیا جلسے میں پنجاب کے سینیٹر ورکرز بھی بھرپور طور پر شریک ہوئے برطانیہ میں ریل ملازمین کی پیہ جام ہرتال سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گئی برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کا تنازہ شدت اختیار کر گیا ریل ہرتال سے برطانوی میشت کو دھجکہ لگا جبکہ بڑے شہروں کی اہم شہراؤں پر اور موٹر ویپر ٹرافک جام رہے دوسرے جانی بریل جونین ہرتالوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے جس سے مسافروں کو مشکلات ہوں گی لیا سے خبر شامل کرتے ہیں ڈی ایس کیو ہسپتال میں مشینری کی کمین ایلٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے آئے مریض مشکلات کا شکار ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے دس بجے کے بعد اوپی ڈی میں ایلٹرا ساؤنڈ کے مریضوں کو پرائیویٹ چیک کروانے کی ہدایت شہریوں نے نئے تائنات ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر سے نوٹیس لینے کی امیت لگا لی ناظرین ایمار نیو سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اس ایک ساتھ دیجئے اپنی مزبان کشف ملکو اجازت اللہ نیگے بان نیو اکبال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کباب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکبال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکبال فون 03-00-87-66-4-1